اسے شاکر اباسی فرم کیپریل ٹی وی سر حالی میں ٹی ٹی پی کے جو سبراہ ہیں نور ولی مسود پورسکی اور غٹ حاجی اور ساتھ ساکر گنڈا پور کی کال لیک ہوئی ہے جس میں وہ سکول اور کالیجز پہ اور اسپتالوں پہ حملہ کرنے کا کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے سپیشلی نور ولی مسود کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام نہ لیا جائے تو ریاست پاکستان کیا ان کے خلاف کو کانونی چارجوئی کرے گی اور اگر کرے گی تو کیا کامینکاروائی کی جائے گی دیکھیں یہ جو آڈیو کال ہے آپ نے سنی ہے اس میں جو خارجی یہ جو نور ولی ہے جو آپ نے آپ کو اس خوارج فتنے کا سربراہ کہلاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پوری قوم نے میرا خیالہ سنے ہیں آپ لوگ انتصافی ہیں آپ نے بڑے غور سے سنو گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکول اڑاؤ کالیج اڑاؤ حسبتالوں میں جا کے بند مکے کرو لوگوں کے گھروں کو اڑاؤ لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے اس سے جو چیز پتا چلتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے کس اسلام میں سکول کالیج حسبتال لوگوں کے گھروں کو اڑانے کا کا گیا اور ساتھ اتنا ظرف بھی نہیں کہ یہ کہیں کہ ہاں یہ ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں فریب دے سکیں تو this is what it is بالکل اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو منتقی انجام پہ پہنچایا جائے گا ساتھ اور ایسے ہمارا یہ ریزول اور یہ آدھا مزید سٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ عزم اہست اکام انتہائی ضروری ہے this shows that how coming dangerous and fake they are اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں دیکھو عبدالسطار جی نمائے وقت سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو دھرنوں کی تاریخ ہے نا وہ سیاست کے ساتھ وہ بڑی اس کی ایک لمبی تاریخ ہے حالی میں ایک جماعت فیضاباد آ کے دھرنہ دیتی ہے اس نے ماضی میں بھی ایک دھرنہ دیا تھا اور جب بھی وہ دھرنہ دیتی ہے یا کوئی بھی دھرنہ ہوتا ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک جوڑا جاتا ہے وہ بلاتے ہیں اور وہی ان کو واپس بھیج دیتے ہیں ابھی بھی جو دھرنہ آیا ہے چند دن ایک دم اچانک وہ آئے ہیں اور ایک دم وہ چلے گئے ہیں اور نام یہ لیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلوایا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے یا سولد کے لیے اس کے بارے میں آپ ذرا وزاعت کرنے ہیں دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے without I come to your the exact question that you have said I think the issue is at the core of the issue is the فلسطین یہ بڑا ایک حساس اور بڑا اہم ایشو ہے ہمیں پہلے تو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان کا اور فواجہ پاکستان کا بڑا کلیر غیر مبہم موقف ہے وہ یہ ہے کہ this is a genocide unacceptable اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وزیراعظم پاکستان کی وزارت خارجہ کی آرمی چیف کی جن امائدین سے جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو بیانیاں آتے ہیں جو علامیاں آتے ہیں ان کی جو پریس بریفنگز ہیں اس میں باہر ہا اس بات کو بڑا کلیر لی بتایا جاتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فرمیشن کمانڈر کانفرنس اور کور کمانڈر کانفرنس کے علاموں میں بڑا کلیر لی ان باتوں کو بیان کیا جاتے ہیں کہ this is totally unacceptable اور اس پر ہمارا stance بڑا واضح ہے پاکستان کے جو صفیر ہیں مندوب ہیں منیر اکرم صاحب انہوں نے بھی United Nations میں عوام کے پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی پاکستان کی حکومت کی جذبات ترجمانی کی اور پوری دنیا نے سرحا کہ انہوں نے کتنے واشغاف الفاظ میں جو ڈپلی سٹی ہے اس کی ویسٹ کی اس کو کس طرح کھول کے بیان کی on this issue of Palestine and Gaza اور پاکستان تو ان ممالک سے جو شروع سے جو انسہ ہے روزہ اول سے جب سے مسئلہ ہے اس میں جو جو ایڈ ہے اس میں برچڑ کے حصہ لے رہے ہیں ایک ہزار گیارہ سو میرا خیال ہے ٹن سے زیادہ گیارہ سو اٹھارہ ٹن ہم ایڈ بچوار چکی حکومت پاکستان غازہ میں اور آرمی چیف کی ملاقات ان سے بھی ہوئی ایمبیسٹر سے بھی ہوئی یو این سیکرٹی جنرل سے جب ہوئی اور امام کعبہ سے بھی ہوئی اور جن سے ہی ملتے ہیں تو فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ ویری کلیر ایڈ اوپنی سٹانس وہ بات کرتے ہیں the issue is جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہوا اور یہ کیونکہ حساس مریعت کا ایک معاملہ فلسطین کا عوام کے لیے تو حکومت اور ادارے جو ان سے ہیں وہ ان کے ساتھ اس حساسیت اور جذباتیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طریقے سے اس کو ریزال کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ بغیر تشدد کے کسی طریقے سے باتشیت کے ذریعے مسئلہ حال ہو جائیں and in the meanwhile جو فیک نیوز اور پرپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ادارے نے خود لاکے اس کو بٹھایا پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بٹھایا کال اگر جماعت اسلامی غازہ کے اوپر آکے بیٹھے گی اور دھرنا دے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی فوج نے آکے بٹھایا کوئی اور پروٹسٹ پاکستان میں ہو تو یہ بھی فوج کروا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ unfortunately جو فیک نیوز اور پرپیگنڈا ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے اور اس کی کوئی accountability نہیں آپ کچھ جس کا دو جل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے for his very narrow vested interest فیکس آپ کے سامنے ہیں کہ they were engaged کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے اور بجائے اس کے کہ ایک اور فرنٹ جہاں پہ ایک اور ہنگامے کھڑے ہو اور problem ہو اس کو اگر آپ amicably resolve کر لیں تو then it becomes another problem کہ چونکہ یہ آرام سے چلے گئے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے another conspiracy theory اگر وہاں پہ انسو گیس ہوتا ٹکرا ہوتا لاتی چارج ہوتا اور کچھ problem ہوتا تو پھر آپ کے ذلی ہونی تھی کہاں یار آپ ٹھیک ہے اس کا مطلب خود نہیں لے کے آئے تو we have got into such a negative sort of thinking کہ we can come out with all sort of conspiracy theories on such things i think we can take now last question please نوید اکمر آئی نیوز سے ابھی آپ نے اپنی پریس بریشن کا سٹارٹ میں بھی بات کی یہ جو پروگنڈا ہو رہا ہے اور جو تنقید ہو رہی ہے ادارے پہ آرمی چیف کی ذات پہ بالعموم اور آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی پہ بالخصوص دیکھنے میں بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ جو پروگنڈا ہے ایس ای ایس ای اور آرمی چیف اب ایس ای ایس ای کے اوپر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے جبکہ یہ اقتصادی بھالی کا ایک منصوبہ جو ہمیں بتایا گیا اور نظر بھی آ رہا ہے تو اس حوالے سے اس کو کوٹر کرنے کے لیے اس بیانیوں کو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر کیونکہ یہ تو آرمی کی برائے راست ادارے کے اوپر یہ عوام کو ادارے کے خلاف جذبات اپھانے کی کوشش ہو رہی ہے عوام کو اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک مخصوص جماعت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا مخصوص گروہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف اور فوج کی قیادت کے خلاف جو باتشیت ہو رہی ہے اس کو دو تیزوں سے ہمیں سمنا پڑے گا پہلی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے so that then we can only understand the question that you have made لیکن یہ جو رہا ہے یہ ہے دیجٹل دہشتگردی it is nothing but دیجٹل تیررزم جس طرح ایک تیررزٹ ویپن ہتھیار پکڑتا ہے بم پکڑتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جو ویل ہے وہ امپوز کرتا ہے سوسائیٹی پہ اور اپنے ادگرد یہ دیجٹل تیررزٹ موبائل کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے پوپیگنڈے کے ذریعے فیک نیوز کے ذریعے اس طرح پھلا کے اپنی ویل امپوز کرتا ہے تو they are both doing the same thing جو دہشتگرد ہیں وہ آپ کوئی پتہ ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں یہ دہشتگرد ہیں ان کے یہ نام ہے یہ گروپ ہے یہ ہے دیجٹل دہشتگرد کا تو کبھی کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون وہ بینامی ایکاؤنٹ ہے کہاں سے چل رہا ہے کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے پاکستانی ہے یا نہیں ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے کچھ نہیں پتا کیا اس کے تانے بانے مل رہے ہیں